سچیدہ نند واتسیائن اگیے کی اہم قویتاؤں میں سے ایک ہے ندی کے دویپ جس میں ندی پرتیخ ہے روایت کا پرمپرہ کا اور دویپ یا جزیرے علامت ہیں ویکتی یا فرد کی اور جس بھوکھن یعنی زمین کے جس بڑے حصے سے ندی ان جزیروں کو ملاتی ہے وہ پرتیخ ہے سماج یا ساموہک جیون کا کل ملا کر اس نظم میں زور اس بات پر ہے کہ ویکتی یا انڈیویجول کی تعمیر میں پرمپرہ کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے ساتھ ہی سماج یا ساموہک جیون سے بھی اسے بہت کچھ ودیت ہوتا ہے لیکن اس سب کے باوجود ویکتی کی اسمتہ یا انفرادیت اپنی جگہ قائم رہتی ہے جو روایت اور اجتماعی زندگی سے وابستہ رہتے ہوئے بھی اپنی ایک الگ اور منفرد پہچان رکھتی ہے ندی کے دویپ ہم ندی کے دویپ ہیں ہم نہیں کہتے کہ ہم کو چھوڑ کر سو تسوینی بہ جائے وہ ہمیں آکار دیتی ہے ہمارے کون گلیاں انتریپ اُبھار سائکت کول سب گولائیاں اس کی گڑھی ہیں ماں ہے وہ ہے اسی سے ہم بنے ہیں کنت ہم ہیں دویپ ہم دھارا نہیں ہیں اس تھیر سمرپن ہے ہمارا ہم صدا سے دویپ ہیں سو تسوینی کے کنت ہم بہتے نہیں ہیں کیونکہ بہنا ریت ہونا ہے ہم بہیں گے تو رہیں گے ہی نہیں ہم بہیں گے تو رہیں گے ہی نہیں پیر اُکھڑیں گے پلون ہوگا دھہیں گے سہیں گے بہ جائیں گے اور پھر ہم چون ہو کر بھی کبھی کیا دھار بن سکتے ریت بن کر ہم سلل کو تنک گندلہ ہی کریں گے انوپیوگی ہی بنائیں گے دویپ ہیں ہم یہ نہیں ہے شاپ یہ اپنی نیت ہے ہم ندی کے پتر ہیں بیٹھے ندی کے کروڑ میں وہ برحد بھوکھند سے ہم کو ملاتی ہے اور وہ بھوکھند اپنا پتر ہے ندی تم بہتی چلو بھوکھند سے جو دائے ہم کو ملا ہے ملتا رہا ہے مانجتی سنسکار دیتی چلو ید ایسا کبھی ہو تمہارے آہلاد سے یا دوسروں کے کسی سویرہ چار سے اتی چار سے تم بڑھو پلاون تمہارا گھر گھراتا اٹھے یہ سو تسوینی ہی کرمناشا کیرتی ناشا گھور کالپ پروہ ہی نہیں بن جائے تو ہمیں سویکار ہے وہ بھی اسی میں ریت ہو کر پھر چھنیں گے ہم جمیں گے ہم کہیں پھر پیر ٹیکیں گے کہیں پھر بھی کھڑا ہوگا نئے وکتتو کا آکار ماتح اسے پھر سنسکار تم دینا ڈیڈیڈی ڈیڈیڈیڈیِ